اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہری انفارمیشن کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتاگرائیوں سے ہش آمدیت کہتے ہیں کرزدار کو محلت دینے کا ثواب جامعہ ترمزی حدیث نمبر 1306 میں رسول قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ سنوائیا جو شخص کس تنگ دست کرزدار کو محلت دے یا اس کا کچھ کرز ماف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے ریچے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہ ہوگا اور یہ حدیث صحیح ہے مشکات حدیث نمبر 2927 میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار سمایا کسی کا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور وہ حق لینے والا اسے مولد دے تو ہر ڈوز کے بدلے اسے صدقہ کا ثواب ملے گا یہ حدیث ضعیف ہے ایک اور حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 4000 میں حضرت ابو قطادہ نے اپنے ایک قرض دار کو تلاش کیا تو وہ ان سے چھپ گیا پھر بعد میں انہوں نے اسے پا لیا تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس نے جواب دیا اللہ کی قسم انہوں نے کہا میں نے رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی صحتیوں سے نجات دے تو تنگ دست کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے جزاک اللہ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے شیئر انفرمیشن کو سبسکرائب کریں تب تک کہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی